اسی طرح جب ہم بیمار ہوتے ہیں چاہے وہ انگزیٹی کی صورت میں، ڈپریشن کی صورت میں تو وہ پہلی ہاف کی سلیپ کو الگ طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں دوسری جو ہاف کی سلیپ ہے اس کو الگ طریقے سے اسی طرح جو ہم میڈیسن لیتے ہیں وہ اس سلیپ کو جو بعد میں آتی ہے اس کو الگ طریقے سے امپیکٹ کرتے ہیں جو پہلے آتی ہے اس کو الگ طریقے سے امپیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی چھوٹی سی میں مثال آپ کو دینا چاہوں گا اگر مثال کے طور پر جو سیکنڈ ہاف کی سلیپ ہوتی ہے اس میں چونکہ برین بہت تیکٹیو ہو رہا ہوتا ہے میموریز ہوتی ہیں ڈریمنگ ہوتی ہیں اور وہ ڈریم ہم ریکال بھی کر سکتے ہیں جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم عام طور پر وہ ڈریم ریکال بھی کرتے ہیں اچھا وہ اس طرح کے ڈریمنگ ہوتی ہے کہ اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان میں ان ڈریمز کو اگر آپ عمل کرنے شروع کرنے تو آپ کے لئے خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ بڑے میننگفل ایک سسٹیمٹائزڈ قسم کے ڈریمنگ ہوتی ہیں تو اس چیز کو روکنے کے لئے جسٹ قدرت کا ایک میکنزم دیکھیں نیچر کا اور ہرمونل اور ہماری جو فیزیولاجیکل اسسٹن اور ان کی انٹریکشن دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ان ڈریمز پہ آپ ایکٹ اپان نہ کریں اس کو روکنے کے لئے آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ ایک ایسی فیز میں چلی جاتی ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی موو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایک مکمل طور پہ پریلسز اور ایک مفلوج جسے ہم کہتے ہیں ایک فالج زدہ جو صورتحال بن جاتی ہے نا اس طرح کی کیفیت مکمل طور پہ ہماری جو مسئلیں ان کی ٹون جو ہے نا وہ لوز کر جاتی ہے ہم موو نہیں کر پاتے کیوں کہ کہیں ہم وہ جو ڈریمنگ کا ایکٹیف پروسس جال رہا ہوتا ہے وہ سمٹیم بہت سٹریس فل بھی ہوتا ہے بہت پین فل بھی ہوتا ہے اس پہ ہم ایکٹ اپان نہ کریں امیجیٹلی یا اسی وقت جب ہم ڈریم کر رہے ہیں ایکٹ اپان بھی کرنا شروع کر تو پوری باڈی جو ایک لاکٹ فارم میں اس کی جو سوچ آف فارم میں جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے ایس کمپیر ٹو جو فرسٹ فیز ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ڈریمنگ اتنی نہیں ہوتی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بھی اس حد تک ایکٹیف نہیں ہوتا اور وہ ڈیپس سلیپ سمجھی جاتی ہے جو فسٹ آف کی سلیپ ہے وہ بہت پیس فل سلیپ سمجھی جاتی ہے اس میں بہت زیادہ آپ ڈیفت میں چلے جاتے ہیں اگر اس سلیپ کے پھر اپنے مسائل ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اس سلیپ میں کسی کو اٹھانا چاہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہڑ بڑا کے ہم اٹھتے ہیں تو اگر کوئی ہڑ بڑا کے اٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فسٹ فیز جو سلیپ ہے وہ ان کی چال رہی تھی وہ ڈیپ سلیپ کیوں ضروری ہے وہ ڈیپ سلیپ اسی طرح سے ضروری ہے کہ اس میں آپ کے جو ریسٹوریشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے وہ ڈیپ سلیپ میں جانا بہت ہوتی ہے جب آپ برین زہر سی بات ہے برین کو آپ نے رسٹور کرنا ہے برین کے میکنزم رسٹور کرنا ہے تو برین کو پھر آپ نے ایکٹیف بھی کرنا ہے تو جب برین ایکٹیف ہوگا تو زہر سی بات ہے اس کی پھر وہ کچھ اس کے کانسیکونس ہوں گے ان کو روکنے کے لیے باڈی جو ہے نا وہ ایک پریالسز میں چلی جاتی ہے ایک ایٹرونیا میں چلی جاتی ہے تو یہ سیکنڈ فیز میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر لیٹس دیکھیں کہ آپ ایک کو کمپرمائز کرتے ہیں دوسری کو نید لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا یہ سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے صرف آپ کو بتا دیا یا فرسٹ ہاف سیکنڈ ہاف ایکچولی یہ بالکل ایسی جھوڑے ہوتے ہیں اس طرح ان کی کیفیت ہو دیا فرسٹ فیز آتی ہے اس کے اندر ہی سیکنڈ فیز آنا سار اٹھانا شروع کر دیتی ہے پھر وہ بریف ہوتی ہے چونکہ انیشیلی پھر وہ بڑھنا شروع کر دیتی ہے جون جون آپ کی سلیپ پراغرس کرتی ہے نائٹ پراغرس کرتی ہے وہ سیکنڈ فیز اس کی جو دورانی ہے اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھنا شروع کر دیتی ہے ایلٹی میٹلی جب آپ اٹھتے ہیں صبح تو آپ دوسری فیز میں ہی اٹھتے ہیں وہ پیسفل ایک سیچویشن ہوتی ہے اس میں آپ اٹھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے تو یہ اس طرح چل رہی ہوتی ہے یعنی ایک دوسرے سے بڑے کلوزلی انٹیگریٹڈ ہوتی ہے اگر آپ اس میں سے ایک بھی نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اٹھنے کی کوشش کریں گے